موسیقی لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر منصر فہیم اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے بزنس پوائنٹ میں آج پھر سلامت پرہ مارکیٹ میں کڑا ہوں اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت ہیوج بہت بڑا سٹور ہے یہاں پہ آپ کو بڑی کبال کی چیزیں ملنے والی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز کا آپ کو بتاؤں گا یہ کمرشل مارکیٹ ہے کمرشل چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں یہاں پہ آٹا گوندنے والی مشین ملنے والی ہے آپ کو یہاں پہ پیزا بنانے کے لیے چیزیں ملنے والی ہیں جو لوگ ہمارے پیزے کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہاں بڑی اچھی مشینیں ہیں فرائر یہاں پہ آپ کو ملنے والے ہیں جو باہر سے آتے ہیں یہ میں آپ کو ریویو کراتا ہوں اور میرے ساتھ جو دوست ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو چلیے کام اپنا شروع کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاریز بھائی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیا آلے بھائی جانا آپ کے سب خیر و حفیت ہے ماشاءاللہ آج آپ ہمارے ویورز جو ہیں ان کو کیا کیا چیزیں مجھے تو بہت زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ میرا خیال ہے فرائر ہے جی جی آپ ہمیں آج بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی مشینے ہیں ان کی پرائیس کیا ملنے والی ہے مجھے پہلے تو تعرف کروائیں کہ یہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نام جو کمپنی نام ہے وہ ہے جنورسل ٹریڈر چیک ہے ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں جتنی مارے پاس مشینے ہوتی ہیں ہم ساری باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اچھا مگلو کس کس ملک سے لے کے آ رہے ہیں ہم مختلف کنٹریز سے لے کے آتے ہیں مثلا زیادہ تر یہاں تو مشہور ہے کہ جیپان سے چیزیں آ رہی ہیں زیادہ جو ہم لے کے آتے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں ملیشیا سے لے کے آتے ہیں اس کے بعد کوریا سے زیادہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ کوریا سے امپورٹ ہوتا ہے چونکہ کوریا میں اسمان کی اویلبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ مارے پاس ایک فرائر ماسٹر کا فرائر پڑا ہوا ہے یہ وہ فرائر ہے جو دنیا کے ٹاپ ون میں آتا ہے یہ فرائر ماسٹر ہے یہ ان ایس ایف سے اپروف شدہ کمپنی ہے اس سے پاکستان میں ایک کمپنی ہے جو اسے امپورٹ کرتی تھی پہلے اب اس کو ہم لوگ یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں اور فرائر ماسٹر کا فرائر صرف آپ کو ہمارے پاس ملے گا یہ الیکٹرک پہ فضال ہمارے پاس الیکٹرک والا پڑا ہوا ہے یہ الیکٹرک ہے اور اس کی جو کوکنگ ہے یہ کوکنگ اس کی سب سے بیسٹ آف دا ورڈ جو کوکنگ ہے وہ ہماری اس فرائر کیاتی ہے اس کا سر وام اپ ٹائم ہوتا ہے اور یہ وام اپ ٹائم جو اس کا کمپنی نے منشن کیا ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں پہ اسے ری فیبرش کرنے کے باوجود اس کا جو وام اپ ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے ایس با سٹنڈرڈ ہم چیزوں کو تیار کرتے ہیں یہاں پہ اگر ان کیس جیسے آپ نے پہلے ایک کوسٹن کیا تھا مجھ سے اس طرف جاتا ہوں تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں جو پارٹس اگر خراب ہوتے ہیں تو آپ ان کا کیا کرتے ہیں تو ہم ساتھ جو ہے ہم ان کے پارٹس جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس جیسے فرائر ماسٹر ہو گیا ہے اس کے پارٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے یہ آپ ایک اوون دیکھ رہے ہیں یہ لنک او لنکا ہے یہ ڈبل بیلٹ ہے اس میں دو بیلٹیں لگتی ہیں اس میں چار کنویئر چلتی ہیں دو نیچے دو اوپر ہماری لگی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم ایس پار سٹنڈرڈ اور ایس پار کمپنی ریکمینڈڈ لگاتے ہیں ہم یہاں پہ لوکل پارٹس اس میں یوز نہیں کرتے ہیں چیک ہو گیا اس میں ایک ٹائم میں کتنے پیزے ہو سکتے ہیں سر اس میں ایک ٹائم میں آپ کے جو لارج پیزے ہیں وہ اس میں رکھا ایک ٹائم میں صرف ایک ہی پیزہ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ اس کی جو کنویئر ہے یہ موو کر رہی ہوتی ہے ایک ٹائم کے تاعت ٹھیک ہے جو پیزہ ہمارا چھے منٹ ٹیس سیکنٹ چھے منٹ پورے میں یا ساڑھے پانچ منٹ میں جو ہمارا ریسیپی کے ساتھ سے جو ٹائم نکلتا ہے اس حساب سے ہم پیزہ رکھتے جاتے ہیں اور دوسری ساتھ سے پیزہ بے کوکے نکلتا جاتا ہے اگر کوئی بھائی خریدنا چاہے تو کتنے میں تقریباً یہ آجاتی ہے یہ ہم دیتے ہیں کسٹمر کے لیے ہے بیس لاک رپے کا ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ کا چینل سسکرائب کر کے بندہ ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ریفرنس سے آتا ہے یہ ویڈیوز دیکھ کے آتا ہے یہ ویڈیوز آ کے مجھے دکھاتا ہے یہ والا اوون میں اس بندے کو اٹھارہ لاکھ میں دوں گا آپ کے چینل کی وسادت یہ فرائر جو ہے سر فرائر کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں تھوڑا سا کیا پرائس ہوگی سر یہ جو فرائر ہے یہ عام کسٹمر جو مارے پاس واکنگ کسٹمر آتا ہے یہ واکنگ کسٹمر کو جو ملے گا یہ ملے گا تین لاکھ بیس ہزار روئے گا یہ فرائر ماسٹر کا یہ دو پیس پڑے ہیں دو الگ الگ پیس ہیں یہ الگ الگ پیس ہیں یہ سنگل ہے اچھا یہ سنگل پیس ہے ٹھیک ہے اور جو اگین وہی بات کہ اگر یہ آگے کوئی چینل کا کوئی بتائے گا اور اس کا سسکرائبر ہوگا اس کے لیے یہ یہاں پہ اسے ملے گا دو لاکھ اسی ہزار روئے گا یہ سلاش مشین ہے ٹھیک ہے اس میں سے سلاش نکلتی ہے جو آل موز ہمارے جو کڈز ہیں وہ بہت زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں جیسے ہمارے دور میں گولا گنڈا کا آ جاتا تھا ٹھیک ہے آج کے دور کی یہ سلاش ہے اچھا تو یہ بھی باہر سے ہی آئی ہے یہ سر یہ بلکل یہ بھی امپورٹنڈ ہے یہ پیچھے بڑی دھیر ساری پڑی ہیں یہ ساری یہ چیزنگ نہیں ہوتی یہ آپ دیکھیں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک برگر کنگ کا مونو آپ کو لگا وہ نظر آ رہا ہے ون چین ون چین اس کا ہے کمپنی کا ہے اور یہ یو ایس اے کا ہے یہ پاکستان میں صرف برگر کنگ نے یوز کیا ہے اور اس کے پاس یہ صرف آپ کو ہمارے پاس ملے گا اس میں کیا برگر بنتا ہے نہیں یہ سر یہ مایکرو ویویو کی طرح ایک اوون ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ اس میں اس کا جو اپنا برگر جب تیار کر لیتے ہیں ٹھیک تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آرڈر لیٹ ہو جاتا ہے یا کسٹومر کہیں بیزی ہوتا ہے تو اس میں آپ اسے وام کر کے دوبارہ سے اسے دے دیتے ہیں اس سے اس اوون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس اوون میں آپ کا جو برگر کا ٹیسٹ ہے وہ وہ عام اوون جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے یہ ایس پاس سٹنڈر آپ کو یہ گیس اپریٹیو اوون ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مارے پاس ایمپورٹیڈ ہے لوکل نہیں ہے اور یہ دیکھنے یہ سوڈ سٹار کا اوون ہے اوریجنل اور صرف یہ صرف گیس پہ ہی ہے یا بجلی پہ بجلتا ہے الیکٹرک سیٹی جو اس کی ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی انٹی لاکنگ کو یہ ساری چیز ہیں وہ کنٹرول کو یوز کرتی ہے اس کی اس کی ہائیبریڈ ٹائپ ہے ہائیبریڈ ٹائپ ہے اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ چیز میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک لوگو لوگو کو دکھائیے گا ازرہ پلیز یہ آج کل مارکیٹ میں ہمیشہ لوگ دو نمبر چیزیں لوگو کو سیل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے سٹینڈڈڈ پہ لوگو چیزیں دے رہے ہیں یہ اپنے پیوز اگر ہو ہوا ہوگا تو اس میڈん کے یہ اریجنل سوٹسٹار ہوں گا یہ پاکستانی میڈ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی یہ اس اومن کی خصیت ہے زبردست ہو گیا جی آگے لے کے چلیں آپ اومن کے علاوہ بھی کچھ چیز دکھائیں اومن کے علاوہ یہ جیسے آپ کو میں نے بڑا کنویا آوون دکھایا ہمارے پاس ایک اور چھوٹا اوون اس کے مقابلے میں چھوٹا اوون پڑھا ہوا ہے یہ کنویر اوون ہے توینز کمپنی ہے ان کی مارڈل اس کا پائیو ہاؤزنڈ ہے یہ کہاں کی کمپنی ہے سر یہ سر کورین کمپنی ہے کورین زبردست اوریجنل کورین ہے اوریجنل کورین ہے یہ یو ایسے کی کمپنی ہوتی ہے اور سمبل بائی کورین ہوتی ہے بیسے کہ یہ مشین جو بنی ہے یہ کوریا کے لیے بنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی مطلب لارج سارے اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ بیس ہنچ تک کا پیزا اس میں لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ون ٹائم آپ یہاں پہ ایک بیس ہنچ کا پیزا یہاں پہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف سے بیک ہو کے وہ پیزا ہمارا نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کے فنکشن ہیں یہ آن آف اور اس کے بعد یہ نیچے اس کی کنویر یہ تقریباً ایک پیزا سر کتنے ٹائم میں یہ بیک کر دیتا ہے سر یہ سکس منٹ اس کا سٹینرڈ ٹائم ہوتا ہے سکس منٹ میں پیزا دوسری طرف سے مارا تیار ریڈی پیزا نکل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی کیا پرائس ہوگی سر یہ ابھی جو عام کسٹمر کے لیے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا اچھا یہ تو افورڈبل ہے یہ افورڈبل ہے مطلب یہ آپ کمرشل یوز کر سکتے ہیں کئی لوگ تو گھروں کے لیے بھی لے لیں گے یہ آپ گھروں میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی الیکٹرک سیٹی کا لوڈ نہیں ہے اور یہ جو گیس ہے یہ گیس بڑی کم 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 کنزوم کرتا ہے اچھا یہ گیس پہ ہے یہ لو پریشر پہ چلتا ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ تقریباً آل موسٹ راؤنڈ باؤڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے تھارٹی ٹو میلی بار اور تھارٹی ٹو میلی بار ہمارے گھروں کی جو گیس ہے وہ اس کا آلرڈی اس سے زیادہ آرہا ہوتا ہے اچھا ویری گوڈ اس کو ہم کہتے ہیں کنویکشن اوون یہ بیکری میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لوگ ہے تو یہ کنویکشن اوون ہے یہ سکس ٹریر میں آتا ہے اس میں آپ ڈسکٹ براؤن اپنے بات کی جتنی بھی چیزیں بیکری کی وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ ہیٹ اور سٹیم دونوں اس میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہیٹ اور سٹیم کا کمبینیشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کمبی اوون زبردست یہ میرا خیال ہے آٹا گوندنے والی مشین یہ آٹا گوندنے والی مشین یہ میں کہتا ہوں کہ ہے تو کمرشل یوز کے لیے لیکن جن خواتین کے مسائل ہیں آٹا گوندنے کے نہیں گون سکتے ہیں وہ یہ مشین گھر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خواتین کے لیے ہمارے پاس جو گھر کے لیے ڈیٹھ دو کلو والی مشین ہوتی ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں شاید اگر آگے کہ میرے پاس ٹاک میں پڑھی ہی یہ تو بڑا کمال ہو گیا سر چلیں اس کے علاوہ کچھ چیز دکھائیں گے اس کے علاوہ سر یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس یہ جتنی پڑھی ہیں یہ ساری امپورٹنٹ مشینیاں پڑھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ادھر ذرا گمائیے گا یہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں بڑی انٹریسٹڈ اوون ہے ہمارا یہ بہت ہی انٹریسٹڈ اوون ہے ٹھیک ہے جی اور یہ تربو شیف اوون کلاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس دو یہ ایک ہی قسم کےeredے ہیں یہ ایک ہی قسم کے پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے جیسے ارز کیا ہے کہ یہ مارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے امپورٹڈ پڑے ہوئے ہیں چھیک ہے بالکل صحیح ہے یہ سم ٹائم اوون میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یہ کسٹومر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ لائٹس کی جو اس کے محفہ پڑی گیا وہ بھی امپورٹڈ ہے اور یہ اوون کے اندر آئی ہے اچھا کیونکہ جب وہ وہاں پہ ہمیں دیتے ہیں تو جو وزن کم برابر ہوترنے کے لیے وہ بیگ میں کوئی نیو کوئی چیز اچھا آگے ایک بڑی دلچسپ چیز مجھے نظر آئی ہے بچوں کے حوالے سے یہ بڑا اچھا اچھا یہ کون مشین ہے ہمارے پاس یہ بھی کورین ہے یہ دیکھیں یہ ساری کورین مشینے ہیں اچھا یہ کس پرائس میں ہوگی سر یہ تقریباً ہے ساڑھے تین لاکھ روئے کی اچھا لوکل جو ہے وہ بھی تقریباً ابتنے کی ہے لوکل میں دلکل ایسے ہی ہے لوکل بھی تقریباً ایترے میں آرہی ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے اکیز آزز کی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب فلیکسیبل پرائز دیں بلکو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑا مناسب سا مارجن رکھے ان چیزوں کو جانا آگے لے کے چاہیے بہت زبردست ہو گیا جی شاریز بھائی اب اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں سر اس کے بعد میں آپ کو ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ آلمور ساپ کے ہوش اڑ جائیں گی اچھا جی اچھا چیز دکھانے جا رہا ہوں مطلب کیا آپ نے منگوا لیا باہر سے کہ ہوش ہی اڑ جائیں گے بلکل ایسے ہی ہے وہ پروڈیکٹ ہی ایسی ہے کہ جینرلی اس میں ہوش اڑتے ہیں بندے کے خاص اور دلچسکی ہے یہ ہمارے پاس ہے کافی مشین کہ کافی پینے کے بعد تو بندے کی ہوش اڑی جاتے ہیں جی نیند بھی اڑ جاتی ہے بندے کی نیند بھی اڑ جاتی ہے اور باقی یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کافی مشین پڑی ہوئی ہے اچھا جی یہ بھی امپورٹڈ ہے اور یہ ایک کپ ایک ٹائم ہی بناتی ہے یہ کیا سلسلہ ہے سر یہ ڈبل گروپ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ایک ٹائم میں دو کپ کافی کے بنا سکتے ہیں جو اریجنل کافی ہوتی ہے یہ نیسلے وغیرہ کی مشینوں والی کافی نہیں ہوتی یہ سٹیمر کافی ہوتی ہے فراود والی یہ فراود والی اس میں کافی بنتی ہے اور آج کل سردیوں کا موسم ہے اس حساب سے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھ لیں واقعی جینرلی بات ہے کہ یہ اس کا سکی سن ہے ایسے ہی ہے بلکل 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 شہریز بھائی زبرداستی دفاعی آپ نے اور اب اس کی اگر آپ پرائیس بتا دیں تو ہوش اڑھانے والی پرائیس نہیں بتانی آپ نے سر نہیں ایسے نہیں ہے بیسکلی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے ہم بڑا ایکنامی کل ریلی مناسب سا مارجن رکھا ہوا ہے ہر چیز پہ نا آپ نے خود دیکھ بھی لیا ہے مارجن پوری وزر کر لیا ہے آئر بندہ تو یہ کافی مشین ہے سر یہ اس کا موڈل ہے ایس پائیس ٹھیک ہے یہ سا دکھائیے گا یہ ایس پائیس یہ ساڑھے پانچ لاکھ رپیس کی پرائیس ہے ساڑھے پانچ لاکھ ٹوٹلی جینوان ہے اور یہ فنکشنل ہے چالے بلکل فنکشنل ہے اچھا شہریز بھائی جتنی چیزیں آپ نے مجھے دکھائی ہیں یہ ہمارے ویورز کو یہ آفٹر سیل کو سروس بھی دے رہے ہیں آپ کو فری یا کچھ لوگ دیتے ہیں کہ چھے مینے تک فری سروس دیتے ہیں یا مطلب ایسا کوئی ہے سلسلہ آپ کے سر الحمدللہ ٹیکنیکل فیلڈ کو میں خود دیل کرتا ہوں خود دیکھتا ہوں خود اس چیز کو فالو کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ ون منتھ جو ہوتی ہے وہ اس میں ہم بیک اپ سروس دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک چیز اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں الہاں الیکٹرک سیٹی کا بہت زیادہ فیلئر رہتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی پارس اس کا برن ہو جاتا ہے وہ جو اونر لے کے جاتا ہے وہ وہ بھی ائر کرتا ہے اور ہماری جو لیبر اور سروس ہوتی ہے وہ پھر بھی ہم اس کو پری دیتے ہیں اچھا جی پتلوں پارس اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے تو وہ بھی آپ سے مل جاتا ہے پارس ہم سے مل جاتا ہے ہر طرح کا پارس ہم سے مل جاتا ہے آپ سے گپ شپ لگا کے بڑا مزہ ہے جی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے اور جو بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو یہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو بڑے مناسب قیمت میں یہاں سے مل جائے گی چیزیں شاریز بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے گپ شپ لگا کے انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ بنانا ہے ہم نے وہ کہاں پہ بناتے ہیں آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ضرور صاحب دوستو آپ کو یہ آج والا ویڈیو امید ہے کہ پسند آئے گا اگر آپ نے بھی کوئی بزنس کرنا ہے تو یہاں آئیں یہ میں آپ کو اڈریس بھی ان کے موبائل نمبر بھی سکرین پہ بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ رابطہ کریں اور آپ بھی آئیں یہاں وزٹ کریں اور چیزیں خریدیں اور اپنا بزنس شروع کریں بہت شکریہ آپ سلام علیکم موسیقی